یہ جو حالات چل رہے ہیں ابھی ایک بیوہ خاتون کے لیے سروائیف کرنا کتنا مشکل ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہے بچے بمار ہوتے ہیں ماہیں روتی رہتے ہیں دیکھتی رہتے ہیں تنخواہ کا ٹائم آگیا جائیں دیکھیں اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے کھڑے ہو کے پتہ چل دیا کہ ابھی تو آئی نہیں نہ تو پینشن آئی ہے نہ تنہا آئی ہے جب ادھر آتے ہیں تو پوچھے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسی نہیں ہے پیمٹ نہیں ہے ہم آپ کو کہاں سے دیں آپ جائیں پہلے تین میں ہی نیکہ ملتا تھا پھر چھے مھی نیکہ اب نو کے بعد سال ہو گیا ابھی تک نہیں ملا سال ہو گیا کچھ نہیں ملا نہیں ملا کیا جواب کیا آتا ہے ان کی طرف وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ پیسی نہیں ہے پیمٹ نہیں ہے ریل خسارے میں نہیں ہے ہمارے پاس کچھ ریلوے خسارے میں ہے ریلوے تب بھی خسارے میں تھا جب یہاں پر وزیر ریلوے سادر فکس صاحب تھے جب یہاں پر وزیر ریلوے آزم سواتی صاحب تھے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ عرصے کے لیے شیخ رشید صاحب بھی آئے تھے جو اگر بات کی جائے دو ہزار تیرہ کی تب بھی وزیر ریلوے لے تھے لیکن تب بھی ریلوے کی جو کارکردگی تھی وہ عوام کے سامنے تھی ٹرینوں کا شیڈیول تو ایک طرف ہے کراہیوں کا شیڈیول ایک طرف ہے لیکن جو یہاں پر ہمارے لیے موجود ہوتے ہیں ریٹائر ملازمین جو اپنے گھروں کو اپ جا چکے ہیں اور کسی اگر میں خود بازاتے ہیں اگر یہاں پر ریلوے کا ٹرین کا سفر کروں تو یہ وہی ملازمی میں جو ہمیں اچھے سی ٹویٹ کرتے ہیں جو بتاتے ہیں مقاعدہ طور پر ایسا یہ لیکن ابھی دیکھیں تو وہی ریٹائر ملازمین جن کو دیکھا ہی نہیں جا رہے یہی بات ہے نا جب بھی کہتے ہیں دیکھیں گھروں میں بچے بمارے تنہائیں ٹیم پر نہیں ملتی مائے روتی رہتی ہیں بجلی کا بل اتنا زیادہ آتا ہے کہ تنہا جو ہوتی ہے وہ بجلی اور گیس کے بل میں دیکھیں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں بچوں کو کھانا کان سے دین ہے کوئی ایک سہولت نہیں ہے یہاں بستر کاری ملازم کی جی نہیں کوئی سہولت نہیں کہ بجلی کے بل میں تھوڑی رہائیت ہے یا بجلی کا بھی زیادہ آ رہا ہے اب آگے سے زیادہ بل آرہے ہیں اور بچے روتے رہتے ہیں بچے بمار ہوتے ہیں مائے دیکھتے رہتے ہیں نہ تو کھانے کو ملتا ہے نہ دوائی لینے کو کچھ ملتا ہے جو بچی گوچی ہوتی ہے آپ نے بات کیے دوائی تو یہاں پر جو ملازم ہے ملازمین اس طرقاری ملازمین جی خاص طور پر رائمیں کہ ان کو تو دوائی میں ریائت ہے نہیں دیتے اچھا کوئی رائے نہیں دیتے کوئی نہیں دیتا وہ کہتے ہیں کہ آ نہیں رہی پیچھے سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آرہی لکھ کے دیتے جلیں میڈکل سٹور سے لیں اتنی مہنگی دوائی ہے بچوں کو کیا کریں ہم نہیں دیتے وہ بچے آپ کے سکول جا رہے ہیں جا رہے ہیں بچے جاتے ہیں سکول بھی جاتے ہیں ٹوشن بھی جاتے ہیں ان کے اخراجات ہیں تنہائیں ٹائم پہ نہیں ملتی تقریباً ایک ایک مہینہ لیٹ ہے سرکاری ملازم جو ہوتا ہے اس نے اپنی یہاں پر ریلوے کا ملازم جو ہے اس نے ساری زندگی یہاں پہ گزار دی ہے کہ کل کو اگر ہم ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہ سہولتیں ملیں گی لیکن جب وہ سہولتیں نہیں ملیں گی تو دوسری اپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کہ یہاں سے پیسے آئیں گے تو گھر کا خرجہ جلے گا ظاہر ہے مجبوری ہے ہم لوگوں نے چکر ہی لگانے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہے پیمنٹ نہیں ہے پیسے نہیں ہے جب آئیں گے تب دے دیں گے نہیں ہے بجبار